اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ چھو دوستو آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ فائنلی اسٹریلیا نے پاکستان کی خلاف او ڈی آئی اور ٹی ٹوئنٹ اسکارڈ کا اعلان کر دیا اس میں بڑے نام جو ہیں وہ مسنگ ہے کون کون اسکارڈ کا حصہ نہیں بنائے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن پہلے جو اسٹریلیا نے اسکارڈ کا اعلان کیا گیا گیا اس پاکستان وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو کپتان ہیں ایرون فینچ اور شان ایبٹ ہیں ایشٹن ایگر ہیں جیسن بینڈروف ہیں ایلکس کیری ہیں نیتھن ایلیس ہیں کیمرون گرین ہیں ٹریویس ایڈ ہیں جوش انگلیس ہیں مارنس لبوشین ہیں مچل مارش ہیں بین مکڈیمٹ ہیں اس کے علاوہ کین ریجٹ سین ہے سٹیو سمیت ہیں مارکس ٹوینس ہیں اور ایڈم زیمپا اسٹریلیا کے وائٹ بال کا اسکارڈ جو آج اناؤنس کیا گیا ہے اس کا حصہ ہے اگنس پاکستان تین او ڈی آئی اور ایک � ٹوینٹی میچ کی جو سریز کھلی جانی ہے اب اسکارڈ سے جو کھلاڑی باہر ہیں دوستو ان میں اسٹریلیا کے ٹیسٹ کے کپتان پیٹ کامیز ہیں ڈیویڈ وارنر ہیں میچل سٹارک ہیں یہ دوستو اسٹریلیا کے اسکارڈ کا حصہ نہیں بنے ہیں اگنس پاکستان دوستو یہ ٹیسٹ کے اسکارڈ کا حصہ ضرور ہیں جو پاکستان اور اسٹریلیا کے تین ٹیسٹ میچز کی سریز کھلی جانی ہے اور میتھی ویڈ بھی اسکارڈ کا حصہ نہیں بنے ہیں کیونکہ شاید ان کی او لیے تو جس وجہ سے ان کو شاید اڑیا ہے کہ سکورڈ کیسا نہیں بنایا گا تو ایک ٹی ٹوینٹی میچ تھا تو وہ ٹی ٹوینٹی کے سکورڈ کا ریگلر حصہ رہتے ہیں لیکن شاید ایک ٹی ٹوینٹی ہونے کے وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا گیا حالکہ میتھی ویٹ جو تھے وہ بڑی دلچسپی ظاہر کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کے دورے پر ضرور آتے دوستو یہ اسٹریلیا کا سکورڈ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا لیکن پھر بھی اسٹریلیا کا اچھا سکورڈ ہے بیلنس سکورڈ ہے اگر آپ کو بیٹی چھلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب پلیز کر دینا